اس سے پہلے ہم نے ریسورسز کو ڈیفائنڈ کیا تھا اور یہ جو ویڈیو ٹوٹوریل ہے اس میں اس کو ہم ایسائن کریں گے اپنے ایکٹیوٹیز کے اندر تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایکسکیویشن کے لیے آپ لیور بھی یوز کر سکتے ہو ایکسکیویٹر بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی اور آپ کو مارڈرن جو ایکویپمنٹ ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہو یہ تو آپ کے پروجیک کی نوعیت پر ڈیپنڈ کرے گا ٹھیک ہے کہ اس میں جو بجٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے بجٹ کو بھی دیکھنا ہے اور ٹائم کو بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو لیٹس سپورس ایکسکیویشن میں میں ریسورسز کو ایڈ کرنا چاہتا ہو تو جسٹ اپنی اس ویڈیو سے یہ سیکھنا ہے جو ریسورسز ڈیفائنڈ کیا ہے اس کو آپ نے کس طرح اپنے ایکٹیویٹیز کے لیے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے یہ سیکھنا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس ایکٹیویٹیز سے الگ ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ ایکسکیویشن میں میں نے کیا یوز کیا ٹھیک ہے میں تو صرف آپ کے لیے جو ہے وہ ایک آئیڈیا دوں گا ٹھیک ہے کہ ایکسکیویشن کے لیے ہم بھی یہ یوز کریں گے بات ہے یہ آپ کے پروجیک پر ڈیپنڈ کرے گا ٹھیک ہے تو جسٹ آپ نے یہ سیکھنا ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر میں نے کلک کر دیا جو بھی ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کرتا ہوں سپوز میں اس کیویشن کے لیے فرسٹ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ ریسورسز میں آنا ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ نے ایڈ ریسورسز دو طریقوں سے ہو سکتے ٹھیک ہے ایک میں یہاں سے کرتا ہوں دونوں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس سے ہی کروں گے ٹھیک ہے سپوز میں لیبر سے کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ایڈ ہو گیا اب اگر آپ چاہتے ہو کہ لیبر بھی کام کرے اور ایکسکیویٹر بھی کام کرے ٹھیک ہے تو آپ دونوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایکسکیویٹر بھی ایڈ ہو گیا لیکن یہاں پر جو ایکسکیویٹر کا جو ٹائم ہے وہ چینج ہوا ہے ٹھیک ہے بائیس گھنٹے جو ہے وہ کام کریں گے یہ کیوں بائیس آ گیا ٹھیک ہے یہ ایڈ آ گیا یہ بائیس کیونکہ ایکسکیویٹر کو ہم نے ڈیپائنڈ نہیں کیا تھا وہ پہلے سے ان لوگوں نے ڈیپائنڈ کی تھی اس کو لیے اپنے ٹائم جو ہے وہ دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو لے پڑتا ہی تو میں نے ڈیپائنڈ کیا تھا اور میں نے اس کے لیے جو ٹائم دیا تھا وہ ایڈ ہور دیا تھا ٹھیک ہے اور جو پہلے سے ایکسکیویٹر جو ہے وہ تھا اس نے بائیس گھنٹے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ ڈیپائنڈ کرتا ہے let's suppose میں اس کو بھی ایڈ ہور دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایڈ آ گیا تو اس طرح یہ جو ایکسکیویشن کے لیے یہ دو ریسورسز جو ہے وہ ایڈ ہو گیا اب نیکسٹ آپ نے یہاں پر جو پیسی سی لیر ہے اس کے لیے ریسورسز ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو ایک تو ہم نے یہاں سے کر دیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم یہاں سے کریں گے یہاں پر میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ایسائن ریسورسز اور یہاں پر پی سی سی لیر ہے پہلے آپ کو لیبر ریکوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کنکریٹ ادھر جو لیر ہے وان ٹو فور کی یا وہ ڈیپینڈ کرے گا یا وان فور ایٹ کی ٹھیک ہے تو آپ نے کنکریٹنگ کرنی ہے اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنا یہاں پر میں نے انلی کنکریٹنگ لکھی ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کیلئے کیا تھا اگر آپ کو جو ڈیپرنٹ ریشو کے لیے کنکریٹ ریوز ہو رہی ہے آپ کے پروجیک میں تو آپ نے کیا کرنا ہے کنکریٹ اس طرح سیمبل اور اس کے سامنے آپ نے وان ٹو فور ایٹ اور وان ریشو وان پوانٹ فائو ریشو تری ٹھیک ہے اس طرح آپ نے مختلف ریشو لکھنا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے پورا جو ہے کنکریٹ اور وہ لکھنا ہے پھر آپ نے اس کے لیے الگ الگ یونٹ جو ہے وہ آپ نے سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے کہ جو وان ٹو فور ہے وہ تو ریچ کنکریٹ ہے ٹھیک ہے وان ریشو وان پوانٹ فائو ریشو تری بھی ریچ کنکریٹ ہے اس کے لیے آپ نے الگ پرائس رکھنا ہے اور جو one فور ایٹ ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے الگ پرائس پور کیوبک فیڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کیلئے اس بات کو آپ نے ضرور یہ ذہن میں یاد رکنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو آ جائے گا اور وورٹر بھی کہ پھر اس کے لیے کیورنگ بھی کی جائے ٹھیک ہے تو یہ جو کنکریٹ ہے یہ پہلے سے یہ ڈیفائن ہو آئے ٹھیک ہے تو اس کی جو ٹائم ہے وہ بائیس ہو رہے ہیں میں چینج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں چینج کروں گا ٹھیک ہے تو لیور اور دو میٹریل سے آپ کا جو پی سی سی لیئر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے ہر ایک لیئر کے لیے آپ نے جس طرح پی سی سی لیئر ہو گیا سٹیل فکسنگ فار فوٹنگ فارم ور فار فانڈیشن کنکریٹنگ بیک فیلنگ ڈی پی سی اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ ریسورسز ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سیکھ لیا کہ ہم کس طرح ریسورسز ایڈ کریں گے تو دو میٹریل تھے دونوں میں نے آپ کو سمجھا لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم جو رول ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو جسٹ سیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح یہ جو ریسورسز کے لیے اس کو ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو تینکیو یہاں پر ہم ایک پرائس پر یونٹ اس کے منیو کے بارے میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے کہ یہ جو سٹارٹ فینش بجٹ یونٹ ایکچول ریگولر یونٹ ٹھیک ہے لیکن پہلے ہم یہاں پر پرائس پر یونٹ لے آتے ہیں تو کس طرح یہاں پر آپ رائٹ کلک کریں اور ہی یہاں پر آپ دیکھیں بجٹ یونٹ پرائس پر یونٹ ہے نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے فائنڈ پرائس فائنڈ نیکسٹ اور یہ آگیا آپ نے اس کو یہاں پر لے کے آنا ہے تو یہاں پر کلک کرو اور کینسل اس کو آپ نے یہاں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے جو پرائمری ریس ہو جا ٹھیک ہے اب اپلائیں اوکے ایکسکیویشن ہے وہ ون ڈے کیلئے ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ون ڈے کیلئے ہے تو آپ نے یہاں پر ایٹ ہور جو ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے ایٹ ہور کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں پہلے آپ یہاں پر جو ہے کچھ یونٹس یہاں پر جو مینیو ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے ترتیب دینی ہے ٹھیک ہے کہ جو بجٹ یونٹ پرائس یہ بجٹ کاسٹ جو ہے وہ بجٹ یونٹ کے بعد ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے ایکچوالریو ریمیننگ اور رول اور یہاں پر آپ اگر ٹوٹل کاسٹ ہے اسے اتنا ہی ٹھیک ہے اب آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اوکے تو یہاں پر جو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو پرائس پر یونٹ کوئی یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے پہلے جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے ریمو اور اس کو بھی آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے یہ جو یس اور آپ نے یہاں پر ریسورسز میں آنا ہے اور یہ جو لیبر ہے آپ نے یہاں پر اس کے لئے پرائس دیکھنی تو یہ سکسٹی پائو ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ ایک ایک ایکسکیویٹر تھا تو ایکسکیویٹر ہم معلوم کرتے ہیں کہ کہاں پر ہے اس کے لئے ہم یونٹ جو پرائس ہے وہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہے تو یہاں پر ہم یونٹ اس کے لئے دیتے ہیں کہ let's suppose پرائس پر یونٹ ہم اس کو دیں گے 300 روپیز تو کم ہے ہم ون تاؤزنڈ جو ہے اس کو پر ہور دیں گے ٹھیک ہے ایکسکیویٹر کو اگر ہم جو ہے وہ 500 بھی دے سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے پر ہور اس کو دیں گے ٹھیک ہے اور میکزمم یونٹ اس نے کتنے کام کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو let's suppose میں میکزمم ہور جو ہے وہ میرا جو یہ 10 ہور ہوگا ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کو جو ہے میں نے ڈیفائن کر دیا اب یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں میں دوبارہ ایٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر ایک ایکسکیویٹر کو ایٹ کرنا ہے اور دوسرا جو لیبر ہے اس کو ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو پرائس پر یونٹ لیبر کا 65 ہے اور یہ 500 ہے ٹھیک ہے ریمیننگ یونٹس ٹائم یہاں پر آپ نے کیا دینا ہے وہ جو ٹائم ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ایٹ ہور کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ایٹ ہے یہ بجٹ یونٹ اور یہ پرائس یہ دونوں ملٹیپلائی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس سے ہی جو بجٹ کاسٹ آئے گا تو یہ کس طرح کہ آپ نے پر ہور 65 روپیز اس کو پیمنٹ کرنا ہے اس لیبر کو اور اس نے آٹھ ہور کام کرنا ہے تو آپ نے پر جو ڈے ہیں ہم ڈے میں ایٹ ہور جو ہے وہ کام کریں گے تو آپ نے اس کو پانسو بیس فائو ہنڈرڈ ٹھونٹی روپیز آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے پر ڈے کے حساب سے ٹھیک ہے اور جو مشینری ہے اس کو آپ نے فور تاؤزنڈ روپیز اس نے اس کو دینا ہے ٹھیک ہے اور جو ایک چور ریگولر یونٹ اور ریمیننگ یونٹ اس میں ہی ہے کہ لٹس سپوس آپ نے ایٹ ہور آپ نے دیا ہے اور وہاں پر جو مشینری ہے وہ فائو ہور وہ کام کریں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ مسئلہ آگیا ہو اس مشینری میں یا کچھ اور بھی ریزن ہو سکتے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر ہم فائو کلک کریں تو یہ ریمیننگ یونٹ ٹری آگیا مین ڈیٹ کے ٹری ہور جو ہے اس کو اور بھی کام کرنا ہوں گے پیمنٹ ہم نے کیا تھا وہ تو آٹھ ہور کا کیا ہے ٹھیک ہے اور اس نے فائو ہور کام کیا تو جو ٹری ریمیننگ ہے اس سے آپ نے اس یا پیسے اس سے لینا ہے ٹھیک ہے یا اس میں سے کارڈ دینا ہے ٹھیک ہے فور تاؤزن سے اور یا اس کو اپنے ایکسٹر کام دینا ہے کہ وہ تین گھنٹے اپنے جو ہے وہ برابر کریں ٹھیک ہے تو اس میں اور بھی باتیں ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ جتنے بھی ہم اس پروجیک کو آگے بڑھائیں گے تو ہم کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سب کیلئے یہاں پر کرنی ہے ٹھیک ہے جو ایکٹیوٹیز ہے اس کے لئے اپنے ریسورسز ایٹ کرنی ہے میں یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ پھر وہ ویڈیو بہت بڑی بن جاتی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ نے خود کرنی ہے آپ نے طریقہ سیکھ لیا ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے